دوستو آج ہم آپ کو گوگل پلے سٹور اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں انسٹال کرنے کے چھے ایسے طریقے بتائیں گے جو کہ شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے دوستو اگر آپ ان چھے طریقوں کو سیکھ لیں گے تو یقیناً آپ بھی اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں گوگل پلے سٹور کو یوز کر سکیں گے اور گوگل پلے سٹور کی تمام ایپس اور گیمز کو بھی رن کروا سکیں گے دوستو اگر آپ بھی اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں گوگل پلے سٹور کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں اور انڈرائیڈ گیمز کو رن کروانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وارس ٹیپ کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو نمبر چھے پہ ہم بات کریں گے ایل ڈی پلیئر کے بارے میں دوستو ایل ڈی پلیئر کی مدد سے آپ ایزیلی اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں گوگل پلے سٹور کو یوز کر سکیں گے اور گوگل پلے سٹور کی تمام ایپس اور گیمز کو بھی رن کروا سکیں گے تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ہم ڈی پلیئر کو کیسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کریں گے دوستو ڈی پلیئر کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے لیے سمپلی آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے ڈی پلیئر ڈی پلیئر جیسے ہی آپ ڈی پلیئر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے مختلف ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کو نمبر ٹو پہ آپشن دکھے گا ڈی پلیئر بیسٹ گیمنگ انڈرائیڈ امیلیٹر اون پی سی تو آپ نے سمپلی اس کو اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو نیچے دو آپشن دکھیں گے ڈی پلیئر 3.0 ڈی پلیئر 4.0 تو آپ نے سمپلی ڈی پلیئر 4.0 پہ کلک کر کے ڈی پلیئر کو اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ اس کو انسٹال کر لیجئے دوستو اگر آپ ڈی پلیئر کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا چاہتی ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا آپ وہاں سے بھی جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر لی انسٹال کرنے کے بعد آپ سمپلی اس کو اپن کر لیجئے تو میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیا ہوا ہے اور میں ابھی آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ گوگل پلی سٹور کو کیسے یوز کرنا ہے تو ہم سمپلی یہاں سے ڈی پلیئر کو اپن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ ڈی پلیئر کو اپن کریں گے اب آپ نے یہاں سے گگل پلے سٹور کو کیسے یوز کرنا ہے یہاں پہ آپ کو گگل پلے سٹور کا اپšíن دیکھیں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلے سٹور کا تو آپ نے سیمپلی یہاں پلے سٹور والی اپشن پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ پلے سٹور پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے إس طرح سے گگل پلے سٹور open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو پلے سٹور کی تمام leak دیکھنے کو ملیں گی جیسے یہاں پہ آپ کو ایمو ویٹس ایپ میسنجر فیس بک ٹک ٹک اور بھی کوئی اپلیکیشن اگر آپ یہاں سے انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس طرح سے آپ ایزیلی اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں گوگل پلے سٹور کو انسٹال بھی کر سکتے ہیں اور گوگل پلے سٹور کی تمام ایپس اور گیمز کو بھی رن کروا سکتے ہیں تو دوستو نمبر پانچ پہ ہم بات کریں گے نوکس پلیر کے بارے میں دوستو نوکس پلیر کو بھی یوز کر کے آپ ایزیلی اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں گوگل پلے سٹور کو یوز کر سکیں گے اور گوگل پلے سٹور کی تمام ایپس اور گیمز کو بھی رن کروا سکیں گے تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ہم نوکس پلیر کو کیسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کریں گے دوستو نوکس پلیر کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے لیے سیمپلی آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے نوکس پلیئر نوکس پلیئر تو جیسے ہی آپ نوکس پلیئر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے مختلف ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ کو نمبر ون پہ آپشن دیکھے گا فری انڈرائیڈ ایمولیٹر اون پی سی اینڈ میک ڈاؤنلوڈ نوکس پلیئر تو آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ نیچے آپ کو ایک ڈاؤنلوڈ کا آپشن دیکھے گا تو آپ نے سیمپلی یہاں ڈاؤنلوڈ والے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد نوکس پلیئر کو اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دوستو اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا آپ وہاں پہ گوگل پلی سٹور کو کیسے یوز کریں گے تو ہم سیمپلی یہاں سے نوکس پلیئر کو اپن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ نوکس پلیئر کو اپن کریں گے تو آپ کو اس کا انٹر فیس کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ بھی آپ کو سائیڈ بار پہ مختلف آپشن دیکھنے کو ملے گے آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ کو یہاں پہ پلیسٹور کا آپشن بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ نے سیپلی یہاں سے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے پلے سٹور کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ گوگل پلے سٹور کی کوئی بھی اپلیکیشن اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو تمام اپلیکیشن دیکھنے کو مل رہی ہیں اگر آپ یہاں سے کوئی اپلیکیشن سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس طرح سے آپ نوکس پلیر کی مدد سے ایزیلی اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں گوگل پلے سٹور کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی اپلیکیشن اگر آپ اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ انسٹال بھی کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر چار پہ ہم بات کرتے ہیں بلو سٹیکس کے بارے میں دوستو بلو سٹیکس کی مدد سے بھی آپ ایزی لی اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں گوگل پلے سٹور کو یوز کر سکے گے اور گوگل پلے سٹور کی تمام ایپس اور گیمز کو بھی رن کروا سکے گے تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ہم بلو سٹیکس کو کیسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کریں گے دوستو بلو سٹیکس کو انسٹال کرنے کے لیے سمپلی آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے بلو سٹیکس بلو سٹیکس جیسے ہی آپ بلو سٹیکس سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے مختلف ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ کو نمبر ون پہ اپنے دیکھے گا بلو سٹیکس نارٹ این ادھر انڈرائیڈ ایمیریٹر تو آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ نیچے آپ کو ڈاؤنلوڈ بلو سٹیکس کا آپشن دیکھے گا تو آپ نے سمپلی یہاں ڈاؤنلوڈ بلو سٹیکس والے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد بلو سٹیکس کو اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دوستو اگر آپ اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے بھی جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ اس کو انسٹال کر لی دیئے تو میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیا ہوئے اور میں ابھی اپن کر کے دکھا جاتا ہوں کہ آپ وہاں پہ گوگل پلے سٹور کو کیسے یوز کریں گے تو ہم سمپلی یہاں سے بلو سٹیکس کو اپن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ بلو سٹیکس کو اپن کریں گے تو آپ کو اس کا انٹر سیس کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ کو کونے پہ گوگل پلے سٹور کا آپشن دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے سمپلی یہاں گوگل پلے سٹور والی آپشن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے گوگل پلے سٹور اپن ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی آپ کو گوگل پلے سٹور کی تمام ایپس اور گیمز دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ یہاں سے کسی ایپ کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ایپ والی آپسن پر کلک کر دیجئے اور اگر آپ کسی گیم کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سیمپلی گیمز والی آپسن پر کلک کر دیجئے اور یہاں سے اگر آپ کوئی اپلیکشن سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپلی سرچ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس طرح سے آپ بلو سٹیکس کو یوز کرتے ہوئے ایزیلی اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں گوگل پلے سٹور کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر تین پر ہم بات کریں گے پی سی اپ سٹور کے بارے میں دوستو پی سی اپ سٹور کی مدد سے بھی آپ ایزیلی گوگل پلے سٹور کو یوز کر سکیں گے تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ہم پی سی اپ سٹور کو کیسٹے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کریں گے دوستو پی سی اپ سٹور کو انسٹال کرنے کے لیے سیمپلی آپ نے گوگل کروگ کو اپن کر لینا ہے گوگل گروہ کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے پی سی ایپ سٹور پی سی ایپ سٹور تو جیسے ہی آپ پی سی ایپ سٹور سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے مختلف ویب سائٹس اپن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ کو نمبر وان پہ آپ سے دیکھے گا پی سی ایپ سٹور ڈاؤنلوڈ 2020 لیے تیس تو آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو فری ڈاؤنلوڈ کا اپشن دیکھے گا تو آپ نے سیمپلی یہاں سے فری ڈاؤنلوڈ وار اپشن پہ کلک کرنے کے بعد پی سی ایپ سٹور کو اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ سیمپلی اس کو انسٹال کر لیجئے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہیں تو اس کا لکھ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گا آپ وہاں سے بھی جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے بعد سیمپلی آپ اس کو اپن کر لیجئے تو میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیا ہوئے اور میں ابھی آپ کو اپن کر کر دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے وہاں سے اپلیکیشنز کو کیسے انسٹال کرنا ہے تو ہم سمپلی یہاں سے PC App Store کو اپن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ PC App Store کو اپن کریں گے تو آپ کو اس کا انٹلفیس کچھ طرح دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ کو تمام اپلیکیشن مل جائیں گی تو آپ یہاں سے کسی بھی اپلیکیشن کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ کوئی اپلیکیشن سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہاں پہ سرچ والی آپشن پہ کلی کر کے کوئی بھی اپلیکیشن سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے لیپٹاپ یا PC میں انسٹال بھی کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر دو پہ ہم بات کریں گے کو پلیئر کے بارے میں دوستو کو پلیئر بھی بہت ہی کمال کا انڈرائیڈ ایمولیٹر ہے اس کی مدد سے آپ ایزیلی اپنے لیپٹاپ یا PC میں گوگل پلی سٹور کو یوز کر سکتے ہیں اور گوگل پلی سٹور کی تمام ایپس اور گیمز کو بھی رن کروا سکیں گے تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ ہم کو پلیئر کو کیسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کریں گے دوستو کو پلیئر کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے لیے سیمپلی آپ گوگل پروم کو اپن کر لیجئے گوگل پروم کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیمپلی سرچ کر لینا ہے کو پلیئر کو پلیئر تو جیسے ہی آپ کو پلیئر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے مختلف ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا نیچے چلے جانے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دیکھے گا ڈاؤنلوڈ کو پلیئر فار پی سی ونڈوز اینڈ میک تو آپ نے سیمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو نیچے دو آپشن دیکھیں گے ڈاؤنلوڈ فار پی سی اینڈ ڈاؤنلوڈ فار میک اگر آپ اس کو اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہیں تو آپ نمبر فرسٹ پہ کلک کر دیجئے اور اگر آپ اس کو میک کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتی ہیں تو آپ نمبر سینگڑ پہ کلک کر دیجئے تو میں تو اس کو اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں سیمپلی اس کو اوپر کلک کروں گا تو جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ فار پی سی پہ کلک کریں گے تو کو پلیئر آپ کے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ جیسے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو انسٹال کر لینے ہیں تو میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کیا ہوئے اور میں ابھی آپ کو اوپن کر کے دکھا جاتا ہوں کہ آپ وہاں سے گوگل پلی سٹور کو کیسے یوز کریں گے تو ہم سمپلی یہاں سے کو پلیئر کو اوپن کر لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ کو پلیئر کو اوپن کریں گے تو آپ کو اس کا انٹرسفیس کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو سائیڈ بار پہ مختلف آپشن دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پہ آپ گوگل پلی سٹور کا آپشن بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے سمپلی یہاں پلی سٹور والے آپشن پہ کلک کر کے گوگل پلی سٹور کو اوپن کر لینا ہے اور گوگل پلے سٹور کو اپن کرنے کے بعد آپ سمپلی یہاں سے کوئی بھی انڈرائیڈ ایپ یا گیم اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں ایزلی انسٹال کر سکتے ہیں تو دوستو نمبر ایک پہ ہم بات کریں گے میمو پلے کے بارے میں دوستو میمو پلے بھی بہت ہی کمال کا انڈرائیڈ ایمولیٹر ہے اس کی مدد سے آپ ایزلی اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں گوگل پلے سٹور کو یوز کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے جانتی ہیں کہ ہم میمو پلے کو کیسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کریں گے دوستو میمو پلے کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنے کے لیے سمپلی آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے گوگل کروم کو اپن کرنے کے بعد سمپلی آپ نے یہاں پر سرچ کر لینا ہے میمو میمو تو جیسے ہی آپ میمو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے مختلف ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گے یہاں پی آپ کو نمبر وان پی option دکھے گا میمو the best free and ride emulator for PC ever تو آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پی آپ کو option دکھے گا میمو پلے 7 کا تو یہاں پی آپ کو نیچے ہی options دکھے گا ڈاؤنلوڈ کا تو آپ نے سمپلی یہ ہاں ڈاؤنلوڈ ڈاؤنہ پی کلک کرنے کے بعد میمو پلے کو اپنے لیپ ٹاپ کیا پی سی میں ڈاؤنلڈ کر لینا ہے دوستو اگر آپ میمو پلے کو ڈاؤنلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کو ڈسکریپشن بکس میں مل جائے گا دوستو آپ کو جتنے بھی انٹرائیڈ ایمولیٹر بتائے ہیں ان سب کی لنکس آپ کو ویڈیو کو ڈسکریپشن بکس میں مل جائیں گے آپ وہاں سے جا کے ان کو ایزیلی ڈاؤنلڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں آپ کی پی سی میں ایزیلی ڈاؤنلڈ اور انسٹال کروا سکتے ہیں